السلام علیکم and hello to everyone welcome to our channel endeavors of our family I am here with our new vlog اس vlog میں میں آپ کو ڈیفرنٹ منٹس کے کلپس دکھاؤں گا جب ہم اپنے بیٹے کے ساتھ پارک کریں یہ ارلی سپٹمبر کلپ ہے یہاں پہ اس طریقے پارٹس وارکنگ دسٹنس میں آپ اپنے آس پاس دھون سکتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں یہاں پہ سو آپ جب بھی ہاں کینیڈا آئیں آپ اپنے فیملی کو اپنے بچے کو بہار گھمانے ضرور لے جائیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پہ ہم گھر میں سب ہیٹ لگی ہوتی ہے ہیٹ میں رہتے ہیں دن بھر اور بہار نکلنا بہت ضروری ہے at least once a day اور دور دن میں ایک بار بہار ضرور لے جائیں اسے رائٹ کروائیں سلائٹ کروائیں اس کو پاک پہ کھلنے لیں اس کے ساتھ انجوائے کریں یہ بہت ضروری ہے لوگ کہتے ہیں کہ ونٹرز میں کینیڈا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے جب سنو پر رہی ہوتی ہے تب ہی تھوڑا بہار نکلنا آنا جانا مشکل ہوتا ہے بٹ ایک بار سنو گل جاتی ہے اس کے بعد سنی ڈیز بھی آتے ہیں جس میں آپ بہار نکل سکتے ہیں دھوم سکتے ہیں اپنے بچے کو بھما سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ونٹرز سٹارٹ ہو گئے تو آپ گھر میں قید ہو جاتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اب دیکھئے یہ اکٹوبر کی کلپ میں دکھا رہا ہوں آگے نومبر اور دسمبر کی بھی دکھاؤں گا اور جنوری کی بھی تو ہم ریگلرلی پارک آتے ہیں تو آپ کینیڈا آ گیا ہیں تو آپ گھر میں بند رہ کے نہیں رہ جی سکتے ہیں آپ کو باہر نکلنا ہی ہے آپ کو اس انوارمنٹ کو ایڈپٹ کرنا ہی ہے آپ کو فیل کرنا ہے وہ فریشنیس ایئر پھر آپ تب ہی فیل کر پہیں گے جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے اپنے بیٹے کو باہر نکلیں گے اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلیں گے بھومنے جائیں گے فال سیزن ہے اس لئے آپ کو کافی ڈرائی لیڈز دکھ رہی ہیں یہ دیکھئے اب نومبر سٹارٹ ہوئا ہے نومبر میں سنو پڑھنا سٹارٹ ہوگئی ہے بٹ ایسا نہیں ہے گی سنو پڑھ گئی تو پڑھ ہی رہی گی بٹ ایسا بلکل نہیں ہے سنو میلٹ بھی ہوتی ہے اور سنی ڈیس بھی آتی ہیں بیچ بیچ میں اور سنو میں بھی آپ انجوائے کاف سکتے ہو بھومنے سکتے ہو بٹ پروپر پینٹر گیرز کے ساتھ یہ دیسمبر کی کلپ ہے کیونکہ کلاسز کرنے جانا ہوتا تھا میں اپنے بیٹے کو بہت دیکھئے بچ ہوتا تھا ایسے ہی موسم میں کبھی کبھی کیپ بھی کرنی پڑتی تھی اگر بھوٹی کرا موسم ہے لیکن ہم گھر میں نہیں رہ سکتے لب آپ کو نکلنا ہی پڑے گا یہ جینوری کلپ ہے کتنا سنی ڈے تھا وہ لیکن ٹیمپریچر میں مانتا ہوں مائنس مائنس ٹری تھا بٹ بٹ سنی تھا آپ انجوائے کر سکتے ہو آپ خوم سکتے ہو بچے کو پارک لے جا سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ گھر کے اندر ہیٹ میں ہی رہنا ہے آپ آدھے ایک گھنٹے کے لیے بہار یہاں پہ ایک گھنٹہ اور اٹلیس رہے تھے اور بچے نے ساری سلائٹس ٹرائی کریں خوب انجوائے کیا تھا ماشاءاللہ سو میں آپ کو پوزیٹیف سائٹس دکھا رہا ہوں کینیڈا کے انوائرمنٹی آپ آپ کو لوگ بتاتے ہیں کہ بہت دیومی ہوتا ہے ونٹرز بہت چھے مہینے تو آپ دھر سے باہر نکال ہی نہیں سکتے ایسا بالکل بھی نہیں ہے بہت فریش ایئر ہوتی ہے اور اگدم سے اندر سے ایک چیل آتا ہے کہ آپ باہر نکلنے میں جو اچھا لگتا ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں پا رہا ہوں ورس میں لیکن جب آپ یہاں آو گیا تو آپ خود ہی فیل کرو گے سو پلیز اس کو کونز میں کاؤنٹ کرنا بند کر دیں کینیڈا میں لینڈرز ایک کون ہے نہیں بلکل بھی نہیں آپ بہت جلدی اس کو ایڈپٹ کر سکتے ہو ہمیں سٹارٹنگ میں فرس جیسے ہم اپارٹمنٹ میں آئے ہم ہم ہلتی کی چیزوں کو اڈپٹ کرنے لگے ہماری چیزیں کمپورٹیبل زون میں آنے لگی ٹائم لگتا ہے تو ٹائم دینا پڑتا ہے چیزوں کو پھر آپ اس انگوارمنٹ کو چیل کرنے لگتے ہو اس کو اچھا فیل کرتے ہو اور آپ کو پھر اچھا لگنے لگتا ہے ساری دنیوں اللہ کی بنائی لیے تو کسی میں ہم کون نہیں بول سکتے اس کو ہر ہر کسی کی خوبی ہے ہر ہوا کی ہر موسم کی خوبی ہوتی ہے ہمیں اس پل کو اس موسم کو انجوائے کرنا چاہئے میری وائیف نے ویجیبیل رائیس اور رائی اور یہ چکن گریل کیا تھا اوبر میں شکریہ شکریہ میری ویڈیو سبسکرائب تو آر چینل اور پلیس پلیس شیئر پلیس 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 پلیس